اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کرنی ہے جس میں غیبت کرنے والے چوغل خور یا بہتان باز کا انجام اسی دنیا میں کیا ہو سکتا ہے اس کا ذکر ہے دیکھیں ابو برزا الاسلمی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم یدخل الایمان قلبہ کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دل میں ابھی داخل نہیں ہوا لا تغتاب المسلمین تم مسلمانوں کی غیبت مت کرو وَلَا تَتَّبِعُوا أَوْرَاتِهِمْ اور ان کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں یا ان کی گلتیاں ہیں ہوتاہیاں ہیں ان کے عیوب ہیں ان کے پیچھے مت کرو ان کے عیوب ان کی برائیوں کی پیچھے مت پڑو فَإِنَّهُ مَنِتَّبَعَا أَوْرَاتِهِمْ کیونکہ جو شخص اپنے بھائیوں کی برائیوں کی توہ میں لگ جائے گا ان کی پیچھے پڑ جائے گا يَتَّبِعُوا أَوْرَاتِهُمْ تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کی پیچھے پڑ جائے گا اس کی جو خفیہ چیزیں ہیں اس کی جو کمی کو تاہی ہے اس کی پیچھے اللہ تعالیٰ پڑ جائے گا وَمَنْ يَتَّبِعُوا أَوْرَتَهُمْ يَفْزَحَهُ فِي بَيْتِهِمْ اللہ تعالیٰ جس کی پیچھے پڑے گا یعنی جس کی گرفت کرے گا اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کر دے گا مطلب یہ کہ بند کمرے میں اگر وہ کوئی برائی کر رہا ہے اس کی کوئی غلطی اس کا کوئی عیب جو چھپا ہے بند کمرے میں ہے وہ بھی ایسا واقعہ پیش آئے گا یا ایسا کچھ ہوگا کہ اس کی وہ برائی بھی اوپن ہو جائے گی یعنی روڈ پر آ جائے گی تو یہ انجام ہو سکتا ہے ہر اس شخص کا جو کسی کی پیچھے پڑ جاتا ہے کسی کو بدنام کرتا ہے کسی پر تحمت لگاتا ہے کسی کی قیبت کرتا ہے یہ اس کا انجام ہو سکتا ہے اس لئے میرے بھائیو اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے واقعات کہ ایک شخص جو بہت زیادہ جوش دکھاتا ہے اور کسی شخص کی برائی کو لے کر بہت زیادہ پرچار کرتا ہے یا کسی پر تحمتیں لگاتا ہے یا کسی کو زلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اس کی کمی کوتا ہی اس کی غلطیاں بلکہ ایسی ایسی گلطیاں جو بند کمرے میں وہ انجام دے رہا تھا وہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا بند کمرے میں تھا وہ بھی کسی ذریعے سے بہر آ جاتی ہیں ایسے بہت سارے واقعات ہم نے دیکھیں تو میرے بھائیو یہ انجام ہوتا ہے اس شخص کا جو دوسروں کو بند نام کرتا ہے جو دوسروں پر تحمتیں لگاتا ہے جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے کہ خود اس کی برائیاں اللہ تعالی اوپن کر دیتا کہ اس کی جو برائیاں ہوتی ہیں چاہے وہ بند کمروں میں ہو اس کی برائیاں اللہ تعالی ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں اس لئے میرے بھائیو کسی کو زلیل کرنے سے پہلے کسی پر تحمت لگانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ تمہارا انجام بھی بہت برا ہو سکتا ہے گلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالی نے اگر گلطیوں پر پردہ ڈالا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان پر پردہ پڑا رہے تو دوسروں کی گلطیوں کی پیشے مت پڑو منع تمہاری گلطیوں سے پردہ جو اللہ تعالی نے پردہ ڈالا ہے وہ پردہ ہٹا دے گا اور اسی دنیا میں زلیل ہو جائیں گے آخرت میں جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی اچھا اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم نے تو کوئی پاپ نہیں کیا ہے بند کمروں میں ہم نے تو کوئی ایسا بھیانک جرم نہیں کیا ہے چلو ہم کسی کو زلیل کرتے ہیں ہمارا کیا بگڑے گا ایسا نہیں ہے میرے بھائیو گرچہ اگر کسی نے ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جسے وہ زلیل ہو سکے تو ہو سکتا ہے مستقبل میں حالات ایسے پیدا ہو جائیں یا کسی کی بددعا لگ جائے اور وہ بھی وہ ایسا کام کر بیٹھے چنانچہ صاحب بخاری کا حدیث ہے حدیث سمبر ساتھ سو پچپن کہ سعید بن ابی عقاس رضی اللہ تعالیٰ عن یہ کوفہ کے امیر تھے وہاں کے امام تھے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی شکایت کی مطلب ان پر تحمت لگائی ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن تحمت لگائی یہ شکایت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن تک پہنچی اور بعد میں کچھ حضرات نے اس کی تفتیش کی پوشتاش کی اور لوگوں سے جا جا کے پوشنے لگے کہ کیا واقعی ان کے اندر ایسی کوئی برائی ہے تو جس سے بھی پوشتے تھے ہر کوئی انکار کر دیتا تھا کہا نہیں سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایسی تو کوئی برائی نہیں ہے اچھا یہ لوگ ایک جگہ پہنچے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ الزامات لگائے اس نے تین الزامات لگائے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس کو بددوا دی کہا سعید بخاری کی روایت ہے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ شخص جو کھڑا ہوا کے مجھ پر بوتان لگا رہا ہے یہ اگر جھوٹا ہے اور یا نموت کے لئے سب کچھ کر رہا ہے مجھ پر تحمتیں لگا رہا ہے تو اے اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی کرتے اور اسے تنگی میں فقیری میں مبتلا کرتے اور اسے فتنوں میں مبتلا کرتے یہ بددوا دی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد کیا ہوا اس کا یہی حال ہوا چنانچہ عبد الملک کہتے ہیں کہا کہ میں نے بعد میں دیکھا اس کا حال یہ تھا کہ اس کے جو آنکھ کا اوپری حصہ ہے یہ بھاؤ یہ یہ چمڑا آنکھ پہ ایسے لٹک رہا تھا یعنی اتنا بڑھا ہو گیا تھا کہ اس کے چمڑے لٹکنے لگے تھے یعنی بہت لمبی عمر اس کی ہوگی یہ بھی ایک طریقی سزا ہے کہ آدمی کی عمر لمبی ہو جائے اور صحت اس کا ساتھ نہ دے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے تو چونکہ بدعا یہی دی تھی صحابی رضی اللہ عنہ اور یہ بدعا اس کو لگ گئی وَإِنَّهُ لَيَتَعْرَّزُ لِلْجَوَارِ فِي تُرُقْ اور فتنوں میں کیسے مطلع ہوا پہلے اس کا یہ حال نہیں تھا لیکن کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَتَعْرَّزُ لِلْجَوَارِ فِي تُرُقْ یَقْمِزُ هُنَّا کہ یہ راستوں میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا یعنی اس عمر کو پہنچ گیا اور اس عمر میں راستوں میں لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا ان کے ساتھ چھیڑھانی کرتا تھا استغفراللہ اس کا یہ انجام ہوا دیکھیں پہلے ایسا نہیں تھا لیکن ایک صحابی پر اس نے بہتان لگایا الزام تراشی کی صحابی نے بدعا دے دی اور پھر نتیجے میں اس کا یہ حال ہوا کہ بدترین کام کرنے لگا اور اس طرح سے یہ ظلیل ہو گیا اسی دنیا میں یہ شخص تو میرے بھائیو اگر کوئی شخص محفوظ ہے اس طرح کی حرکتوں سے تو اگر وہ کسی پر اتحام لگاتا ہے تحمت لگاتا ہے اور سامنے والے کی آہ لگ گئی اس نے بدعا دے دی تو ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اس طرح کی فتنوں میں پڑ جائے اس لئے میرے بھائیو ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری زبان سے ہمارے بھائیوں کی عزتیں محفوظ رہیں ہم کسی کو بیزت نہ کریں کسی پر الزام نہ لگائیں کسی کی غیبت نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین رب العالمين موسیقا موسیقی